یہ ہے ہری تالی کا ورد قطعہ شیو جی نے ہی ماں پاروٹی کو سنائی تھی بھگوان شیو نے اس قطعہ میں ماں پاروٹی کو ان کا پچھلا جنم یاد دلایا تھا ہے گورا پچھلے جنم میں تم نے نشے پانے کے لیے بہت چھوٹی عمر میں کٹھو اور تپ اور گھو تپسیا کی تھی تم نے نہ تو کچھ کھایا اور نہ ہی پیا بس ہوا اور سوکھے پتے چبائے جلا دینے والی گرمی ہو یا کپا دینے والی تھنڈ ہو تم نہیں ہٹی ڈٹی رہی پارش میں بھی تم نے جل نہیں پیا تمہیں اس حالت میں دیکھ کر تمہارے پتا دکھی تھے ان کو دکھی دیکھ کر نارد ہونی آئے اور کہا کہ میں بھگوان وشنو کے بھیجنے پر یہاں آیا ہوں وہیں آپ کی کنیہ سے بواہ کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جاننا چاہتا ہوں نارد جی کی بات سن کر آپ کے پتا بولے اگر بھگوان وشنو یہ چاہتے ہیں تو انہیں کوئی آفتی نہیں پرنتو جب تمہیں اس بیواہ کے بارے میں پتا چلا تو تم دکھی ہو گئی تمہاری ایک سہیلی نے تمہارے دکھ کا کارن پوچھا تو تم نے کہا کہ میں نے سچے مند سے بھگوان شیو کا ورن کیا ہے کنٹو میرے پتا نے میرا بیواہ وشنو جی کے ساتھ تیہ کر دیا ہے میں وچتر دھرم سنکرپ نہیں ہوں اب میرے پاس پرانت یاگنے کے علاوہ کوئی اور اپائی نہیں مجھا تمہاری سکھیل بہت ہی سمجھ دار تھی اس نے کہا پرانچ ورنے کا یہاں کارن ہی کیا ہے سنکرپ کے سنے دھیرے سے کام لینا چاہیے بھارتی ناری کے جیون کی ساتھ اکتہ اسی میں ہے کہ جسے مند سے پتی روپ میں ایک بار ورن کر لیا جیون پریند اسی سے نرواہ کرے میں تمہیں گنگھور ون میں لے چلتی ہوں جو سارنس تھل بھی ہے اور جہاں تمہارے پتا ہے تمہیں کھوڑ بھی نہیں پائیں گے مجھے پورن مشواش ہے کہ ایشور عوشہ ہے تمہاری سہائیتہ کریں گے تم نے ایسا ہی کیا تمہارے پتا تمہیں گھر میں نہ پا کر بڑے جنتی تو تکھی ہوئے ادھر تمہاری کھوڑ ہوتی رہی ادھر تم اپنی سہیلی کے ساتھ ندی کے ٹٹ پر ایک گفہ میں میری آرادنوں میں لین رہنے لگی تم نے ریت کے شیولنگ کا نرمان کیا تمہاری اس کتھو تپسیہ کے پرباب سے میرا آسن ہیل اٹھا اور میں شیگر ہی تمہارے پاس پہنچا اور تم سے ور مانگنے کو کہا تب اپنی تپسیہ کے فلی بھیت مجھے اپنی سمکش پا کر تم نے کہا میں آپ کو سچے مند سے پتی کے روٹ میں ورن کر چکی ہی یدی آپ سچ مچ میری تپسیہ سے پرسن ہو کر یہاں پتھارے ہیں تو مجھے اپنی اردھانگنی کے روٹ میں زبی کار کر لیجئے تب تتھاستو کہہ کر میں کلاش پروت پر لوٹ آیا اسی سمیں گری راج اپنے بندھو باندھوں کے ساتھ تمہیں کھوچتے ہوئے وہاں پہنچے تم نے سارا ورطانت بتایا اور کہا کہ میں گھر تب ہی جاؤں گی اگر آپ مہا دیر سے میرا وپاہ کریں گے تمہارے پتا مان گئے اور انہوں نے ہمارا وپاہ کر گیا اس ورط کا محتو یہ ہے کہ اس ورط کو پون نشتہ سے کرنے والی پرتیک ستری کو مرمانشت فل دیتا ہوں اس پورے پرکرن میں تمہاری سکھی نے تمہارا حرن کیا تھا اس لئے اس ورط کا نام ہر دالی کا ورط ہو گیا اس ورط سے جڑی ایک مانیتہ یہ ہے کہ اس ورط کو کرنے والی ستریان پاروتی جی کے سمان ہی سکھ پور وقت پتی رمن کر کے شیو لوگ کو جاتی ہیں سو بھاگیواتی ستریان اپنے سہاں کو اکھنڈ بنائے رکھنے اور اوویواہد یوٹیاں من مطابق پر پانے کے لیے ہر دالی کا تیج کا ورط کرتی ہیں اس دن ورط کرنے والی ستریان سوریودے سے پور ہوئی اٹھ جاتی ہیں اور نہا کر پورا شنگار کرتی ہیں پوجن کے لیے کیلے کے پتوں سے منڈب پنا کر گوری شنکر کی پرتیمہ ستھاپت کی جاتی ہے اس کے ساتھ پاروتی جی کو سوہاک کا سارا سمان چھڑایا جاتا ہے رات کے سنے کیتن کرتے ہوئے جاگرن کر تین بار آتی کی جاتی ہے اور شیو پاروتی ویباہ کی قطع سنی جاتی ہے بولیے شنکر بھوان کی جائے بھوان کی جائے